ہیلو گائز اسلام علیکم آپ کو خوش آمد دیتے ہیں لیکسیشن آئیٹی میں آج میں آپ کو لیب کرواؤں گا ڈی اے سی پی کی فیل اوہ کلسٹر کی اسٹیٹ فول سورگر کی ڈی اے سی پی میں فیل اوہ کلسٹر ہم اس لیے بناتے ہیں ہمارے پاس اگر آپ کے ایوریمنٹ بڑھا ہے کافی ڈی اے سی پی پہ لوڈ بھی پڑھ لیا ہے تو ہم اس کے لیے بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے سمجھ لیں ہائی ایویلیٹی کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک ڈی اے سی پی سرور ڈاؤن ہو جائے کوئی خرابی ہو جائے اس کے ہارڈ ویر میں تو اس لیے وہ کسی اور سرور پہ ہمارا سارے دوسرے ہارڈ ویر پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے جو بھی آپ نے اس کو اس کا ڈی فینڈ کرو گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ڈی اے سی پی سرور بند نہیں ہوتا کہ کلائنٹ براڈکاست کرے اس کو آئی پی نہ ملے ہر وہ براڈکاست کرتا ہے ہر تیس منٹ کے بعد تو اس کو آئی پی آئی پی ہوتی ہے اس کی براڈکاست سے اپ ڈیٹ ہوتی ہے چلے آئیں ہم اس کی لیپ پرفارم کرتے ہیں آپ کو میں نے یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ ہمارے چینل میں جا کے چیک کر سکتے ہیں ریلیکسیشن آئی ٹی پر آپ کو یہ آپ کو وہاں پہ آسانی سے اس کی ڈی اے سی پی کنفیگیشن کی ہماری یہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو آج میں آپ کو یہ میں نے پہلے سے ہی رول اسٹال کر چکا ہوں تاکہ ویڈیو بڑی نہ بنے اس لیے میں نے پہلے سے ہی رول اسٹال کر چکا ہوں اس میں ڈی اے سی پی ہاں آپ کو اس میں آپ کے ورم میں ڈوین ہونا چاہیے بلہ آپ کے ورم میں ایکٹری ڈیریکٹری کی سرویسز چلنی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ایکٹری ڈیریکٹری ہونی چاہیے ڈومین کنٹرول ہونا چاہیے آپ کے ورم میں اور آپ کے ورم میں دو ڈی اے سی پی سروی ہونا چاہیے اور آپ کو ایک پہ رول اسٹال کرنا پڑے گا ایک کو آپ کو ایسی بلینگ اسٹال کر دینے کیونکہ جیسے ابھی میں نے اس میں رول پہلے سی اسٹال کر چکا ہوں تاکہ ویڈیو پڑی نہ ہو اس کو آپ جیسی نیکس نیکس کریں گے اس کو رول اسٹال ہو جائے گا پھر آپ کمپلیٹ کیونکہ ڈومین کا پارٹے والی ماشین اس کا ممبر ہے یہ کمپلیٹ ڈی اے سی پی کریں گے یہ آتھارائزیشن ہوگی اس کی اس کو نیکس کری گا اس کو کہیں گے ہم اپنی ڈومین سے ایڈ میسٹیٹر کے اکاؤنٹ سے اس کو کمنٹ کروا دیں گے اور یہ دیکھیں کنفیگر ہو گیا اور یہ آتھارائز ہو گیا سبنی بے اس کو دن کر دیں گے دیکھیں آپ کے ساتھ آتھارائزنگ ڈی اے سی پی سبور یہ ہمارا اس کا ایکٹی ڈیریکٹری کا فل سنک ہو گیا اس کے ساتھ ہمارا فل ڈی اے سی پی کا ڈیٹا اس کو کلوز کر دیں گے اس کو بھی کلوز کر دیں گے اور میں آپ کو بتا دوں یہ میری ڈی اے سی پی کی دوسری مشین ہے آپ جہاں پہ کمانڈ لکھیں گے ڈی اے سی پی ایم جی ایم ٹی ڈاٹ ایم ایس سی یہ آپ کا کانسل اوپن ہو جائے گا ڈی اے سی پی کا ڈی اے سی پی ونڈو اسٹرول اوپن ہو جائے گی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے سکوپ ڈی فائنڈ نہیں کر آیا ہے ہاں یہ میں نے دوسری مشین پہ سکوپ اپنا ڈی فائنڈ کر آیا ہے جو پہلے ہی ایک ہمارے ورم میں چل رہا ہے سمجھ لیں ایک طریقے سے ڈی اے سی پی کا سرور چل رہا ہے پہلے سے یہ ڈی اے سی پی کا سرور چل رہا ہے آپ سمجھ لیں اور یہ میں نے نیا سرور کنفیگا کر رہا ہے اس لیے تاکہ ہماری فیل اوپ کلسٹر بن سکے فیل اوپ کلسٹر ہم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے تاکہ ہمارا کوئی وہ پرانا والے اگر ڈی اے سی پی سرور داؤن ہونے والا ہو تو وہ ہمارے سارے جیسی یہ ڈاؤن ہوگا وہ ہمارا اسی وقت آپ ہو جائے گا ہمارا آٹو میگلی فیل اوپ کلسٹر پہ کنفیگا کریں گے ہم اس کو بھی اور یہ ہمارا سارا جتنا بھی اس کو ہم نے جو کچھ نا پہ کوئی بھی کنفیگا کری بھی ہو گیا ہم نے ڈی اے سی پی سے ڈی اے سی پی سے ڈی اے سے کچھ بھی ہم نے کچھ بھی ہم نے پولیسی بنائے ہوگی وہ ہمارے اس سرور پہ چلی آئے گی یہ دوسرے سرور پہ آئیں چلیں میں آپ کو اس کی ویڈیو کروا تو فیل اوپ کلسٹر کی ہائی اوپیلیویٹی کی سٹیٹ فول سبگ کی آپ سب سے پہلے آئی پی ویڈیو فور پہ رائٹ کلک کریں دیکھیں آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے آپشن آ جائیں گے ڈیز سٹیٹیز نیو سکوپ بنانے کے لیے یہ تو میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بنا کے دکھا چکا ہوں کہ سکوپ کیسے بناتے ہیں آپ ہماری پیشلی ویڈیو پہ جا کے یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے کنفیقیشن فیل اوپ کلسٹر پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے کنفیقیشن فیل اوپ کلسٹر کا کونسل اوپن ہو جائے گا آپ اس کو نیکسٹ کریں گے اچھا اب آپ جہاں پہ اپنے جس کو جو آپ نے جس پہ ابھی میں نے رو رسٹرول کر گی دیکھا ہے نا آپ کو اس مشین پہ آپ کو بتا دیتا ہوں ڈی اے زی ام ڈی اس کو ذرا پڑھا کر کے یہ جو میرا یالا سرور ہے جس میں میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ابھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلینک کے سرورس اوپشن اس دیکھیں ابھی کچھ بھی نہیں بنایا اس میں اس کو میرے پرانی مشین پہ بنایا یہ دیکھیں اس کا اس کا یہ دیکھیں یہ نام ہے یہ مجھے وہاں پہ مشین ایٹ کروانا پڑے گی اس کی اپی ہے اس کی اپی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے 0172.16.01 اور میرے پرانے ڈی اے سی پی سفر کی اپی کی میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیجن نہ ہو ڈپلائے کرنے میں اپنے وہاں اپنے اپنے ورم میں یہ دیکھیں اس کی یہ اپی ہے میں نے ابھی ڈی اپنا ڈو میں کنٹرولر بھی ہو اسی بھی میں نے رول سٹال کر جگا کیونکہ تیسٹنگ ایروریمنٹ ہے آپ اس کو ایک مشین پہ ہارڈویر پہ سٹال کریے گا دونوں سروروں کو یہ دیکھیں اس کی یہ اپی ہے 172.16.0.1 یہ میرا جو ابھی ڈی اے سی پی سرور ابھی آپ پہ اس کی اپی ہے اب میں اپنے پارٹنر کے ایٹ کرواؤں گا یہاں پہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں زیادہ چیک کرتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے ڈی اے سی پی ڈی اے سی پی ڈی اے سی پی ڈی اے سی پی یہ دیکھیں آپ کے سن در بلاوس کرویا اس کو جو ڈی اے سی پی 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 یہ دیکھیں یہ وہی والا سرور آ گیا میرے سامنے جو میں نے ابھی اس میں ایڈ کروائیا تا اب کے سامنے آپ کو دکھا دے یہ دیکھیں یہ میں سرور آڈ کروائیں اس کی اوپر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈی اے سی پی ڈی اے سی پی ڈی اے سی رو ون یہ میرا جس میں میں نے کوئی بھی ابھی سکوپ نہیں بنایا یہ ایڈ کروائوں وہ اس میں یہ بھی جوڑے روڈ لے رہا ہے ذرا سا ٹائم لے رہا ذرا سا اب اس کو میں نیکسٹ کروں گا یہ دیکھیں اس سرور کی آئی پی بھی آگئی 172.16.0.1 اس کو نیکسٹ کروں گا چیکنڈ یہ نیکسٹ کرائے بھی یہ سرور کیوں نہیں لے رہا ہے چیک کرنا پہلے گا ہماری پی بہت محقا فرقا یہ سرور کیا رہا ہے ملہ بر حصور، اکبر تیو زیادی نظر سرور کیا یا اور ملہ بر چینڈ ملتا ہے وی ایم پہ سیٹنگ پہ چیک کرتے ہیں اس کی اس کو بریچ پہ ایک بار کرتے ہیں تاکہ نیٹرک کئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو اکے کریں کہ یہ اپنی پرانی مشین پہ جائے اس کو بھی آپ جو ہے سیٹنگ میں جائیں اس کو ہوسٹ اونلی کریں کیونکہ یہ ہماری وی ایم پہ بھی میں آپ کو اس لیے چیک کروا رہا ہوں تاکہ یہ ہماری وی ایم پہ چل رہا ہے ہیپر وی پہ وی ایم ورکسٹیشن پہ ہمیشہ اس کو بریچ کرنا پڑتا ہے یہ ڈی ایس سی پی ہے یہ تو بھی کینسل ہے کیونکہ اس میں کوئی سکوپ نہیں ہے اب ذرا اس کو کرتے ہیں اور جو پی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ جیسی ہم نے کرا تو یہ ہمارا سرور ابھی چلا گیا ہے یہ دیکھیں آپ ایڈ کروائیں گے کیونکہ بریچ کرنا پڑا مجھے اس لیے مجھے یہاں پہ آپ وی ایم پہ کریں گے تو اس کو آپ کو نیٹ وک کو بریچ پہ کر لیے کے جانا پڑے گا ہوسٹ پہ نہیں ہوگا کیونکہ جب ہمارا وی ایم میں ایک سا یہ پروبلم آتی ہے کہ ہوسٹ پہ نہیں ہوتا ہے بریچ پہ ہوتا ہے آپ اس کو بریچ پہ کریں گے یہاں پہ اپنا ایڈ سرور کروائیں گے تو یہ آپ کا ایڈ ہو جائے گا پھر اس کو آپ نیچ کریں گے تو آپ کو نیم آپ یہ نیم بھی دے سکتے ہیں کیونکہ میری اس ماشین کا کافی بڑا نام ہے یہ میکسیمم کلائنٹ لیڈ ٹائم دے رہا ہے اچھا یہ اچھا اس میں دو طرح کی ہوتی ہے لوڈ بیلنسنگ ہوتی ہے تاکہ دونوں آپ کے ایک ہی وقت پہ دونوں کام کرتے رہیں گے مطلب کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوڈ نہ پڑے ہائی اپلیویٹی ہوگی کہ ایک وقت میں دونوں کام کرنا پڑے گے اگر والا سرور کلائنٹ اگر والا سرور بیزی ہے اس پہ ایپی ہیں کافی ہو رہی ہیں تو وہ آپ کو دوسرے سرور پہ بیج دے گا اور ہارڈ سٹینڈ بائے پہ رکھنا چاہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو یہ سرور ڈاؤن ہوگا یہ سٹینڈ بائے پہ کروا دیا ہے رول آف پارٹنا اس کو بھی سٹینڈ بائے پہ رہنے دیں ایڈریز اسی بھی سٹینڈ بائے سٹینڈ بائے سبب پانچ سیکنڈ میں یہ اس کو میں کم کر دیتا ہوں اور پانچ سیکنڈ سے ون سیکنڈ پہ کر دیتا ہوں اس کو اٹھا دی گا کوئی مسیج آپ کے پاس شو ہونا اٹھنٹیکیشن آپ چاہتے ہیں کوئی مسیج بھی آپ کے پاس شیئر سے مسیج ہو ہو جائے تو اس کے پاس اس کو اٹھا دیں آپ چاہتے ہیں تو مسیج اس کو بھی اسلیک کروا سکتے اور اس کو سٹینڈ بائے پہ رکھ دیں اور سٹینڈ کنفیجر ڈرو آف پارٹنا سوڑ سٹینڈ بائے سٹینڈ بائے پہ ہو جائے گا اور موڈل ہم لوڈڈ بیلنسیم بھی کر سکتے ہیں آپ لوڈڈ بیلنسیم پہ کر دیں گے تو لوڈ بیلنسیم ہو جائے گی فیفٹی فیفٹی پہ لگنا چاہتے ہیں دونو ففٹی فٹی پہ چلیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیا ایک پین ادھر سے لےora لیو simplerر لوڈر سکتے ہیں سے میں آپ کو آپ کو میں کروا کے دیکھاتا ہوں اور سٹینڈ بے پہ اس کو اکٹیف کر دیں اس کو اکٹیف کر دیں اس کو آئٹ استینڈ بہ پہ کر دیں اس کو آپ انیبیل سے چیک لگا دیں تھنٹی کشن کی اٹھا دیں اس کو نیکسٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا پورا پورا کا پورا سکوپ بن چکا ہے یہ ایڈریس رسیب بائی سٹینڈ بائی ون سیکنڈ پہ اب جیسی سرویڈ ڈاؤن ہوگا تو وہ ون سیکنڈ ون پرسنڈ کے بعد آپ ہو جائے گا یہ کنفیگر ہو رہا ہے فیل آور کلسٹر یہ دیکھیں اس کو سکسسفل کنفیگر فیل آور کلسٹر سکسسفل اس کو کلوز کر دیں یہ ہمارا سکوپ بن چکا ہے میں آپ کو دوسری مشین پہ جا کے دکھاتا ہوں ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں آرہا آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کوئی سکوپ نہیں آرہا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی سکوپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو بن چکا ہے اب میں آپ کو یہ مشین شٹ ڈاؤن کر کے دیکھاؤں گا اب میں آپ کو یہ شٹ ڈاؤن کر کے دیکھا دیتا ہوں کہ سامل نے ایک طریقے سے ہمارا ہے اس مشین کا ہارڈوے کریش ہو چکا ہے اس کو میں پاور آف کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے مشین شٹ ڈاؤن ہو گئی ہم آپ کو دوسری مشین پہ لے کے جاتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کو بند کر کے دوبارہ کھول کے چک کرتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے وہ مشین شٹ ڈاؤن کری آپ کے سامنے دیکھیں وہ سارا کا سارا اسکوپ اس کے پاس آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا اسکوپ آ گیا ہے اس کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈریس آ گیا ہے پولس آ گیا ہے سارا کا سارا اس کے پاس آ چکا ہے یہ اب وہ مشین شٹ ڈاؤن ہو چکی جو میں نے اسکوپ بنایا تھا وہ اسکوپی تر بھی آ گیا فور سے لے کے ون سے لے کے 10 110 تک اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سکوپ سارا اس کا ڈیفائنڈ ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈی ایسی بھی آیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا اس پر اس کو بات چکا ہے جیسی میں نے یالی مشین آپ کے سامنے شٹ ڈاؤن کری دوسری اس کی مین تو اس نے آٹومیٹلی سٹینڈ بائی پہ وہ مشین اپ کر دی آپ کے سامنے اس مشین کے پاس سارا سارا آپ کی آئی پی آئی پی آئی پی بھیج دی ساری کی ساری جو آپ نے کنفیگر وہاں دوسرے سب پہ کنفیگر کری ہوئی تھی وہ آٹومیٹلی ساری کی ساری آپ کی ادھر آگئی اوکے گئیس ترسلیشن شیپ ریپلیکیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پورا سکوپ آ چکا ہے اب میں آپ کو وہی والی مشین دوبارہ سون کر کے دکھاتا ہوں کیا ہمارا دوبارہ سکوپ وہیں دوبارہ ریٹن ہوگا آئیے چلیں میں دوبارہ پلے کرتا ہوں ایلی مشین کو جیسے سمجھنے ہماری دوبارہ سے مشین آپ ہو رہی ہے شاید ہم دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی ٹیسٹنگ پر پس بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ دیکھیں کیا وہ ہمارا دوبارہ سے ادھر سارا سارا وہاں پر دوبارہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ہمارا سب کچھ ایکٹیو ہے جو میں نے سکوپ بنایا تھا وہ سکوپ بھی ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارا کہ ہمارے کلائنٹ کو پتا بھی نہیں چلے گا ہمارا ایک ہارڈوئر کریش ہو جائے ڈی اے سی پی سے بھر ہر ایویر میں بہت سارے ڈی اے سی پی ہوتے ہیں بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں ہر جگہ ہر کمپنی میں کافی کلائنٹس ہوتے ہیں ہر کس ڈی اے سی پی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے براڈکاسٹنگ کافی ہوتی ہے تو اس لئے ہمارے کو ڈی اے سی بھی لگانے کے لئے ہمیں فیل اوہ کلسٹر کروانا پڑتا ہے اس سے ہماری ہائی اپلیویٹی ہوتی ہے اور سٹیٹ فول سرور کہتے ہیں اس کو فیل اوہ کلسٹر کو یہ دیکھیں ہم نے ماشین دوبارہ آن کری ہے اپنی ویوالی سوالے ہمارا ہارڈوئر صحیح ہو گیا ہم نے دوبارہ اس کو پلے ہمارا ہے اپنے ہارڈوئر کو دوبارہ سے اس کو پلاہ آن کر رہا ہے اپنے ہارڈوئر کو میکسی میس کرتے ہیں کانٹرول آن سٹ کریں اس میں آپ پاسفڈ دیں جو آپ کے ڈومین کا آپ کے ڈومین کے ایکٹو ایڈ میسٹیٹر کا پاسفڈ ہو اس کو لگن کریں یہ دیکھیں دوال سے ہماری ماشین اپ ہوئی ہے دوبارہ ہماری ماشین اپ ہو گئی ہے اب ہم چلے اپنی نئی والی ماشین پہ جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں رول دوبارہ سودہ ٹرانسفر ہو گئے کیا یہاں پہ لکھیں ڈی ای سی پی ایم جی ایم ٹی ڈوٹ ایم ایس سی یہ دیکھیں ہمارے دوبارہ سی سکوپ آ چکے ہیں جو ہم نے ڈیفینڈ کر رہا تھا دیکھتے ہیں ذرا ادھر سے یہ ہمارے ادھر بھی سکوپ ہے یہ دیکھ سکتا ہے آپ کے ون سیکنڈ کے بعد ایکٹیو ہے ایکٹیو ہے ہمارا سٹینڈ سویچ آور ریلیشن ڈی سی بھی لے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری انفرمیشن ادھر سے اوکے گائز میں نے آج آپ کو فیل آور کلسٹر کے بارے بتا ہے کہ ہارڈ سٹینڈ بائے پہ کیسے ہوتا ہے اوکے گائز اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور سسکرائب کریں اوکے گائز حافظ موسیقی موسیقی